اسلام علیکم میں ہوں زیفر یاز امید ہے کہ آپ لوگوں نے میری پیچھلے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ساری آپ لوگوں نے دیکھ لیوں گی آج ہمارا ٹوپک ہے گوگل اینالیٹکس سے ریلیٹڈ کہ کس طرح آپ لوگ شاپی فائی کے اندر آپ لوگ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل یہ ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس کے اوپر وقت 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 ہم لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں ویڈیوز اور باقی ہمارا یہ گروپ ضرور جوائن کریں جو فیس بک کے اوپر ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم لوگ اوپن ڈسکیشن کر رہے ہوتے ہیں باقی چلتے ہیں ٹوپک کی طرف آپ لوگ کو گوگل اینالیٹکس کے بارے میں بتاتا چلوں آپ لوگ نے سمپلی پہلے میں بتا دوں کس طرح آپ لوگ جا سکتے ہیں یہ پریفرنسز پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے آن لین سٹور کے بعد جیسے آپ لوگ کلک کریں گے یہ نیچے کی طرف آپ لوگ گوگل اینالیٹکس شو ہو رہا ہوتا ہے سیٹ اپ گوگل اکاؤنٹ یہاں پہ آپ لوگ جیسے کلک کریں گے آپ لوگ گوگل کے ساتھ آپ لوگ کلک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اس کے لیے آپ لوگ کے پاس گوگل اینالیٹکس کا اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے جیسے فیس بک کے پکزل ہونا لازمی ہے اسی طرح گوگل کا اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے انسٹال کریں گے اور اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگ ڈریکٹلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی ڈریکٹلی ای میل کے ساتھ یہ اس آئی ڈی کے ساتھ آپ لوگ کا کنیکٹ ہے اگر گوگل اینلیٹکس اکاؤنٹ تو اٹھو پہ وہ ہو جائے گا تو ایزی سٹیپ ہے تو دوسری چیز بتانے کے یہ مقصد ہے گوگل اینلیٹکس کیوں ضروری ہے کیونکہ گوگل اینلیٹکس کے اندر آپ لوگ کو میں ایک بات بتا در چلوں جو فیس بک یہ آپ لوگ لوگوں کو دو چیزیں شو ہو رہی ہیں فیس بک پکزل فیس بک پکزل وہ پکزل ہوتا ہے جو صرف اور صرف ڈیٹا آپ کا جو شوپی فائی کے اوپر ٹرافک آتی ہے جو فیس بک سے ہے انسیگرام سے ہے اس کا ڈیٹا آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے فیس بک کا یہ مقصد ہوتا ہے فیس بک انسیگرام ٹک 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 جو جس طرح پکزل ہوتا ہے وہ صرف ٹک ٹک سے جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں کو بتاتا ہے جو ٹک ٹک کا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے کس طرح ایڈ کرتے ہیں ٹک ٹک کا اچھا یہ گوگل انیلٹکس کیوں ضروری ہے آپ کی شوپی فائی سٹور کے اندر دیکھیں فیس بک جس طرح آپ کی ٹرافک فیس بک اور جو انسیگرام سے آتی ہے اس کو دیکھتا ہے ٹک ٹک جو ٹک ٹک سے آتی ہے اس کو دیکھتا ہے گوگل اینلیٹکس وہ دیکھتا ہے جو آپ کے اس شاپی فائی سٹور کے اوپر کہیں سے بھی آ رہی ہو وہ بے شک آپ کی رینڈم آ رہی ہے آپ نے کہیں فار ایکزمپل آف لائن بیٹھے ہوئے ہیں آف لائن کسی بندے نے پوچھا کہ آپ کی سٹور کا کیا نام ہے آپ وہاں پہ بتا دیں کوئی بینر لگا ہوئے وہاں پہ آپ کی شاپی فائی سٹور کے اوپر وزٹ کر لے تو گوگل اینلیٹکس آٹومیٹکلی آپ کو یہ ڈیٹا دکھائے گا فیس بک کیا کرے گا اس کو نام دے گا آف لائن ایمیٹس کا لیکن گوگل اس کو نام دے دے گا کہ بھئی میں اس کو میں لا کے آپ کو سارا ڈیٹا پروائیڈ کروں گا جو جو آپ کے سٹور کے اوپر لے کے آتا ہے کیونکہ یہ گوگل کے اندر لسٹ ہے نا گوگل کی ڈومین کے تھرو آپ لوگ کے لنک ہے تو اس وجہ سے گوگل اینلیٹکس کا ہونا لازمی ہے تو اس کے لیے میرا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ گائیڈ لائنز دی جائیں کہ آپ لوگ گوگل اینلیٹکس کو بھی یوز کر کے اپنے شاپر پر سٹور کے ڈیٹا کو آپ لوگ کس طرح آپ نے یوز ملا سکتے ہیں اور کس طرح اس کی ایک سی ایس وی فائل آپ لوگ نکال کے آپ دوبارہ اس کو فیس بک میں ڈال کے آپ لوگ دوبارہ اس کے اندر ایرز بچھلا سکتے ہیں تو یہ بہت ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ لوگوں پرو لیول آپ لوگوں کو یہ گوگل اینلیٹکس کو ایڈ کرنے سے ریلیٹڈ اور کیوں ضروری ہے یہ پتہ لگیا ہوگا تو آپ لوگوں نے باقی ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تو باقی ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ